موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لاہور کومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی دو پروازیں خوفناک حادثات سے بال بال بچ گئیں لاہور سے اسلام آباد جانے والی قومی برواز پی کے چھے سپچاس کے انجن میں لینڈنگ سے قبل کوئی چیز ٹکرا گئی جس سے انجن میں خرابی پیدا ہو گئی پائلٹ نے خراب انجن کو سچ آف کر کے ایک انجن کی مدد سے جہاز کو اتار لیا جہاز میں عملے کے علاوہ 38 مسافر موجود تھے ادھے پشاور سے شارجہ جانے والی پی کے دو ست ستاون اڑان بھننے کی کچھ ہی دیر بعد تیارے کے سسٹم ٹرپ کر گئے اور تیارے کا اگلا ویل بھی بند نہیں ہو رہا تھا ٹراؤلپنڈی کے علاقہ ڈو کالا خان کے ٹیکسی سٹینڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے باعث تین افراد جابحق اور چار زخمی ہو گئے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب فائرنگ نمبردار اور چودری گروپ کے درمیان مسلح تصادم کا نتیجہ ہے جس کے باعث زشان اور عبدالنامی شخص موقع پر جابحق ہو گئے جبکہ سترہ سالہ حمزہ نے ہسپتال میں دم توڑ دیا جڑا مالا جوڈیشل کمپلیکس میں فائرنگ کا واقعہ محمد نائم صلیم محمد ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جد جڑا مالا کی عدالت کے سامنے پیشی پر آیا تاری گجر فائرنگ سے جابحق ملزمان میں سے ایک گرفتار جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب جڑا مالا میمبر صوبائی اسمبلیو چیئرمن استحقاق کمیٹی چہدری علی اختر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پہنچ گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پہنچنے پر ممبر صوبائی اسمبلی کا اسسسٹن کمیشنر عمر دراز گوندل اور ایمیس ڈاکٹر رانہ عبدالواجد نے استقبال کیا چہدری علی اختر خان نے مردانہ وارڈ میں مریضوں کی خیریت دریافت کی ہسپتال میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی اور توسیع منصوبہ صوبائی اسمبلی میں لے جانے کا فیصلہ کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل آج ٹی ایچ کیو ہسپتال جنہ والا میں ممبر صوبائی اسمبلی چیئر مین استقبال کے کمیٹی جناب چہدری علی اختر نے میس ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور دورے کے دران ٹی ایچ کیو ہسپتال پہنچنے پر ممبر صوبائی اسمبلی چودری علی اختر کا سسٹن کمیشنر عمر دراز گوندول اور ایم میس ڈاکٹر رانہ عبدالواجد نے بھرپور طریقے سے استقبال کیا چودری علی اختر نے مردانہ وارڈ میں مریضوں کی خیریت بھی دریافت کی اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہسپتال میں سپیشلسٹ ڈاکٹر کی کمی اور تسیع منصوبہ صوبائی اسمبلی میں لے جانے کا فیصلہ بھی کیا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز